اسلام علیکم ورحمت اللہ اس سے پہلے کہ ہم جمعہ کو جو اتجاجی مارچ کر رہے ہیں یہ میرا آخری پیغام ہے حکومت پاکستان کے نام اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ طیب اردگان کے بعد پوری امت کے ایک رول موڈل اور ایک ہیرو تصور کیے جا سکتے ہیں اگر آپ فرانسیسی سفیر کو وقت پہ واپس بھیج دیتے ہیں اور یہی معاملہ ہے کہ لوہا گرم ہے اسے جس طرف آپ مولٹ کر لیں پوری امت کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے حاکم وقت کو مجبور کرے گا کہ now you should take a bold step like امران انتہیہ بردگان لہٰذا آپ یہ کام کریں اللہ تعالیٰ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رسک پہنچاتا ہے اور اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کوئی فانانشل کرایسز کا ایشو ناموس رسالت کے معاملے سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی آپ کا کوئی قومی سلامتی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے یہ پوری قوم جو ہے قوم مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں لہٰذا you should take this bold step ان کی تمام مسنوات پہ پابندی لگانے کا اعلان کریں ان سے تمام تر امپورٹ ایکسپورٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں اور you should seize the France embassy immediately تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان غریب ضرور ہے سوہبہ ضرور ہے لیکن مرا نہیں ہے وہ عمل میں کمزور ہے بغیرت نہیں ہے وہ عمل میں کمزور ہے عشق میں کمزور نہیں ہے یہی پیغام ہے آپ کر سکتے ہیں تو well and good otherwise جو ہمارے اختیار میں ہوا ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ فرانس کی embassy بند ہو پور امن طور پر احتجاج بھی کریں گے اور قوم کی جو آواز ہے وہ international community تک پہنچانے کی حط الوسع کوشش ہوگی 12 ربیل اول کو انشاءاللہ تعالی ڈیڑھ بجے جمعہ کے فوراں بعد 14 اسلام آباد سے فرنچ embassy تک انشاءاللہ موف کیا جائے گا پاکستان ہمیشہ زندہ بات